خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے فاروق آزم تحریر شمس العلماء اللامہ شبلی نومانی پروڈیوسر عرفان بھٹی سامین محترم فاروق آزم کی آج کی اپیسوڈ میں بیت المقدس کی فتح کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر ہر صوبہ پر الگ الگ افسر بھیجے چنانچہ فلسطین عمر بن علاس کے حصے میں آیا عمر بن علاس نے بعض مقامات حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے اہد میں فتح کر لیے تھے اور فاروقی اہد تک تو نابلس، لد، امواس، بیت جرین تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا جب کوئی عام مارکہ پیش آ جاتا تھا تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے تھے اور ان کو مدد دیتے تھے لیکن فارق ہونے کے ساتھ فوراں واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا عیسائی قلعہ میں بند ہو کر لڑتے رہے اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے انتہائی ازلا قنصرین وغیرہ فتح کر چکے تھے چنانچہ ادھر سے فرصت پا کر بیت المقدس کا روح کیا عیسائیوں نے حمد ہار کر صلح کے درخواست کی اور مزید اتمنان کیلئے یہ شرط اضافہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں آئیں اور معایدہ صلح ان کی ہاتھوں سے لکھا جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معزز صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا اور مشاورت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عیسائی مروب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی زلط ہوگی اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان ان کو بالکل حکیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف رائے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کی رائے کو پسند کیا اور سفر کی تیاریاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کر کے خلافت کے کاروبار ان کے سپرد کیے اور رجب سنسولہ ہجری میں مدینہ سے روانہ ہو گئے سامین کو انتظار ہوگا کہ فاروق آزم کا سفر اور سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا رو بٹھانا مقصود تھا کس سازو سمان سے ہوا ہوگا لیکن یہاں نکارہ و نوبت خدام و حشم لاو لشکر یہ سب ایک طرف معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک نہ تھا سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجر اور انسار ساتھ تھے تاہم جہاں یہ آواز پہنچی کہ فاروق آزم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی تاہم جہاں جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق آزم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی سرداروں کو اطلاع دی چاہ چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان اور حالد بن الولید وغیرہ نے یہیں استقبال کیا شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیت سے آئے کہ بدن پر حریر و دیبا کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھی اور زرک برک پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے عجمی معلوم ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آیا گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگ ریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جل تم نے عجمی عادتیں اختیار کر لیں ان لوگوں نے عرض کی کہ قباؤں کے نیچے اتھیار ہیں یعنی اسپاہ گری کا جوہر ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے فرمایا تو پھر کچھ مزاکہ نہیں شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی غوطہ کا دل فریب سبزہ زار اور دمشق کے شاندار مکانات سامنے تھے دل پر ایک خاص اثر ہوا عبرت کے لہجے میں کچھ آیات پڑی اور پھر نابقہ کے چند حسد تنگیز اشار پڑے جابیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا اور بیت المقدس کا معایدہ بھی یہی لکھا گیا وہاں کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی چنانچہ رئیسان شہر کا ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشق گروانا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفعہ تن کچھ سوار آئے جو گھوڑے اڑاتے چلے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھی مسلمانوں نے فوراں ہتھیار سنبھال لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خیر ہے لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فراست سے سمجھا کہ بیت المقدس کے عیسائی ہیں فرمایا گھبراو نہیں یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں غرض معایدہ اصولہ لکھا گیا بڑے بڑے معزز صحابہ کے دستخط ہو گئے معایدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے سمجھس کر بیکار ہو گئے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر اتر پڑے لوگوں نے ترکیو نسل کا ایک امدہ گھوڑا حاضر کیا گھوڑا شوخ اور چلاک تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تو کلیل کرنے لگا فرمایا کم بخت یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ پا چلے بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور سردارہ نے فوج استقبال کو آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس اور سازو سامان جس معمولی حیثیت کا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حاضر کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی بس ہے غرض اس حال سے بیت المقدس میں داخل ہوئے سب سے پہلے مسجد گئے محراب دعوت کے پاس پہنچ کر سجدہ دعوت کی آیت پڑی اور سجدہ کیا محراب دعوت کے پاس پہنچ کر سجدہ دعوت کی آیت پڑی اور سجدہ کیا پھر عیسائیوں کے گرجہ میں آئے اور ادھر ادھر پھرتے رہے چونکہ یہاں اکثر افسران فوج اور عمال جمع ہو گئے تھے کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے ایک دن بلال رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن ہیں انہوں نے آ کر شکایت کی کہ مویر المومنین ہمارے افسر پرند کا گوشت اور میدہ کی روٹیاں کھاتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسران کے طرف دیکھا انہوں نے عرض کی کہ اس ملک میں تمام چیزیں ارزاں ہیں جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور خجور ملتی ہے یہاں اسی قیمت پر پرندے کا گوشت اور میدہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ سپاہی کھانا بھی مقرر کر دیا جائے ایک دن نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج ازان دو بلال نے کہا کہ میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لئے ازان نہ دوں گا لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا ازان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اہد یاد آ گیا اور رکت تاریح ہوئی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور معاز بن جبل روتے روتے بے تاب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکی لگ گئی اور دیر تک یہ اثر رہا ایک دن مسجد اقصہ میں گئے اور قعب بن احبار کو بلائیا اور ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑی جائے مسجد اقصہ میں ایک پتھر ہے جو انبیاء سابقین کی یادگار اس کو سہرہ کہتے ہیں اور یہودی اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح مسلمان حجر اسود کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خبلہ کی نسبت پوچھا تو قعب نے کہا کہ سہرہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں اب تک یہودیت کا اثر باقی ہے اور اسی کا اثر تھا کہ تم نے سخرا کے پاس آ کر جوتی اتار دی اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل اس قسم کی یادگاروں کی نسبت تھا ظاہر ہوتا ہے سامین اب حسائیوں کی حمص پر دوبارہ فتح کی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں یہ مارکہ اس لحاظ سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے جزیرہ اور آرمینیا کی فتوحات کا موقع پیدا ہوا تھا ایران اور روم کی مہمے جن اسباب سے پیش آئیں وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اس وقت تک آرمینیا پر لشکر کشی کے لیے کوئی خاص سبب نہیں پیدا ہوا تھا اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع ہوتی جاتی تھی اور حکومت اسلام کے حدود برابر بڑھتے جاتے تھے ہم سایہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آتی ہے چنانچہ ادھر ایک دن ہماری باری بھی آنی ہے چنانچہ ادھر جزیرہ والوں نے کیسر کو لکھا کہ نئے سلسے ہمت کیجئے ہم ساتھ دینے کو موجود ہیں چنانچہ کیسر نے ایک فوج کسیر حمس کروانہ کی ادھر جزیرہ والے تیس ہزار کی فوج کی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ شام کی طرف بڑھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر سے فوجیں جمع کر کے حمس کے باہر صفحے جمعیں ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات کی تلا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم کر رکھی تھی اور ہر جگہ چار چر ہزار گھوڑے فقط اس غرص سے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی تفاقیہ موقع پیش آ جائے تو فوراں ہر جگہ سے فوجیں یلغار کر کے موقع پر پہنچ جائیں ابو عبیدہ کا خط آیا تو ہر طرف سے قاسد دوڑا دئیے کاقا بن عمر کو جو کوفہ میں مقیم تھے لکھا کہ فوراں چار ہزار سوار لے کر حمص پہنچ جائیں سحیل بن عدی کو حکم بیجا کہ جزیرہ پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں عبداللہ بن عطبان کو نصیبین کی طرف روانہ کیا ولید بن عقبہ کو معمور کیا کہ جزیرہ پہنچ کر عرب کے ان قبائل کو تھام رکھیں جو جزیرہ میں آباد تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامات پر بھی کنات نہ کی بلکہ خود مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق میں آئے جزیرہ والوں نے جب یہ سنا کہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کے قدم آگے تو حمص کا معاصرہ چھوڑ کر جزیرہ کو چل دیئے عرب کے قبائل جو عیسائیوں کی مدد کو آئے تھے وہ بھی پچھتائے اور خفیہ خالد کو پہغام بھیجا کہ تمہاری مرضی ہو تو ہم این اس وقت یا این موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ افسوس میں دوسرے شخص یعنی ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ہوں اور وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا ورنہ مجھ کو تمہارے ٹھہرنے اور چلے جانے کی مطلق پرواد نہ ہوتی تاہم اگر تم سچے ہو تو معاصرہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ ادھر فوج نے ابو عبیدہ سے تقاضہ شروع کیا کہ حملہ کرنے کی اجازت ہو انہوں نے خالد سے پوچھا خالد نے کہا کہ میری جو رائے ہیں معلوم ہیں عیسائی ہمیشہ کسرت فوج کے بل پر لڑتے ہیں اب کسرت بھی نہیں رہی اب کس بات کا اندیشہ ہے اس پر بھی ابو عبیدہ کا دل مطمئن نہیں تھا تمام فوج کو جمع کیا اور نہایت پر زور اور موثر تقریر کی کہ مسلمانوں آج جو ساوت قدم رہ گیا وہ اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی میں گواہی دیتا ہوں اور یہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرے اور مشرق ہو کر نہ مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا فوج پہلے ہی حملہ کرنے کے لئے بے قرار تھی ابو عبیدہ کی تقریر نے اور بھی گرما دیا اور دفتن سب نے اتھیار سنبھال لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قلب فوج اور خالد رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ مہمنا اور محسرہ کو لے کر بڑھے قاقہ نے جو کوفہ سے چار ہزار فوج کے ساتھ مدد کو آئے تھے حمص سے چند میل پر راہ میں تھے کہ اس واقعے کی خبر سنی فوج چھوڑ کر سو سواروں کے ساتھ ابو عبیدہ سے آمیلے مسلمانوں کے حملہ کے ساتھ ہی عرب کے قبائل جیسا کہ خالد سے اقرار ہو چکا تھا ابتری کے ساتھ پیچھے ہٹے ان کے ہٹنے سے عیسائیوں کا بازو ٹوٹ گیا اور تھوڑی دیر لڑ کر اس بدحواسی سے بھاگے کہ مرفض دیباج تک ان کے قدم نہ جمیں یہ اخیر مارکہ تھا جس کی ابتدا خود عیسائیوں کی طرف سے ہوئی اور جس کے بعد ان کو پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہیں ہو علامہ شبلی نومانی کی مارکہ تل آرہ تصنیف الفاروق پر مبنی پرگرام آپ سن رہے تھے فاروق آزم ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود آواز تحقیقو پروڈیوسر عرفان بھٹی پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز موسیقی موسیقی